بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس بلکم تو سائنس بیس سکول آن لائن سٹڈیز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹورنٹس آج ہم جماعت دو اسلامیات کے سبق نمبر ایک کی پڑھائی کریں گے اور سبق نمبر ایک کا انوان ہے اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات خلق کی ہے یعنی اس کی ایک ایک چیز جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اسی لئے وہ اس کا مالک بھی ہے آج کا سبق ہمارا کیا ہے اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک آئیے اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں احمد کے اباجان صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کرتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد وہ روزانہ سیر کرنے کے لئے قریبی پارک میں جاتے ہیں یعنی ان کے والے جو ہیں وہ صبح اٹھ کر جب فجر کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو وہ ان کے گھر کے قریب جو پارک ہے وہاں پر روزانہ سیر کرنے کے لئے جاتے ہیں ایک دن احمد اور اس کی چھوٹی بہن آمنہ بھی ان کے ساتھ پارک میں سیر کے لئے گئے یعنی احمد اور اس کی چھوٹی بہن آمنہ جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ سیر کرنے کے لئے پارک میں چلے گئے صبح کے وقت پارک کی فضاء بہت ساف ستھری تھی کیاریوں میں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے پھولوں پر خوبصورت دتلیاں اڑ رہی تھی پرندے چہچہا رہے تھے بچوں کو پارک کا محول بہت اچھا لگا یعنی صبح کے وقت پارک کی فضاء بہت ساف ستھری تھی اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو ہوا تھی وہ بہت ہی ساف تھی یعنی سانس لینے میں بہت اچھی لگ رہی تھی اور کیاریوں میں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوئے تھے یعنی ہر رنگ کا پھول جو ہے وہ کیاریوں میں کھلا ہوا تھا اور یہ رنگ برنگے پھول جو ہیں وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور پھولوں پر خوبصورت تتلیاں اڑ رہی تھی صاحب ہے جہاں پر پھول ہوتے ہیں وہاں تتلیاں آتی ہیں اور بہت سی تتلیاں بھی وہاں اڑ رہی تھی پرندے چہچہا رہے تھے یعنی پرندے جو تھے وہ سب اپنی اپنی زبان میں بول رہے تھے اسے کہتی ہے چہچہانا تو پرندے چہچہا رہے تھے بچوں کو پارک کا محول بہت اچھا لگا وہ تتلیوں اور درختوں پر چہچہاتے پرندوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے یعنی بچوں کو پارک کا محول بہت اچھا لگا یعنی یہ جو سب انہوں نے جب دیکھا کہ ہوا اتنی ساف ستری ہے پھول کھلے ہوئے ہیں تتلیاں اڑ رہی ہیں پرندے جو ہیں وہ چہچہا رہے ہیں تو یہ سب کتنا خوبصورت لگتا ہے نا تو وہ بھی تتلیوں اور درختوں پر چہچہاتے پرندوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے یعنی خوش ہو کر غور سے وہ ان کو دیکھ رہے تھے اسی دوران یعنی جب وہ یہ سب پرندے اور دتلیاں دیکھ رہے تھے آمنہ کو درخت پر بیٹھی ایک خوبصورت چڑیا نظر آئی تو ان سارے پرندوں میں سے آمنہ کو ایک بہت ہی خوبصورت چڑیا جو ہے وہ نظر آئی آمنہ نے احمد اور اباجان کو بھی چڑیا دکھائی تو اس نے فورا احمد کو اور اپنے اباجان کو کہا کہ دیکھیں وہ چڑیا ہے اباجان نے کہا سبحان اللہ کیا کہا سبحان اللہ احمد نے پوچھا اباجان آپ نے سبحان اللہ کیوں کہا تو اس نے پوچھ لیا کہ ہم نے بھی چڑیا دیکھی ہے ہم کچھ بھی ہوئے ہیں لیکن آپ نے چڑیا دیکھ کر سبحان اللہ کیوں کہا اباجان یعنی اباجان نے جواب دیا بیٹا جب ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اس چیز کے بنانے والی کی تعریف کرتے ہیں جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کتنی خوبصورت بنائی ہے جس نے بھی بنائی ہے سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے کیا مطلب ہے سبحان اللہ کا بیٹا جی سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف وہی ان خوبصورت چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے تو ہم چونکہ جانتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں چیزیں تو ہم کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ اچھا پیارے بچوں کہ آپ جانتے ہیں اس دنیا کا سارا نظام وقت کا پابند ہے یعنی اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے مطابق ہی ہر کام کر دی ہیں سورج اور چاند دن اور رات سب اپنے مقررہ وقت پر آتے جاتی ہیں یعنی ہزاروں سال سے سورج چاند دن اور رات کا جو وقت مقرر ہے جو ٹائم ہے اسی پہ سورج نکلتا ہے چاند نکلتا ہے گروب ہوتا ہے دن اور رات بھی اسی وقت پہ آتے ہیں یعنی اتنے سالوں سے ہر سال ہر دن کا جو وقت ہے وہ ایک سا ہے اس میں کبھی بھی ایک منٹ کا ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا اسی لئے ہم نے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں کبھی سورج نے چاند کو نہیں پکڑا چاند کو پکڑنے سے کیا مراد ہے کہ کبھی بھی سورج جو ہے وہ چاند کے ساتھ آ کر نہیں مل جاتا اور کبھی رات نے وقت سے پہلے آنے کی کوشش نہیں کی اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی دن کے کچھ گھنٹے رہتے ہوں تو اچانک رات آ گئی ہو یعنی ہر چیز جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے سبحان اللہ کتنا اچھا نظام ہے انسان کے بنائے ہوئے نظام میں گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے یہاں تک کہ ہماری جو بنائیوی گھڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی کبھی رک جاتی ہیں یا کبھی ان میں کوئی سیکنڈ کا یا منٹ کا فرق آ جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے اس میں کبھی کوئی فرق نہیں آتا سبحان اللہ آمنہ یعنی آمنہ نے پوچھا ابباجان کیا یہ درخت پودے اور پھول بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یعنی جتنی چیزیں پارک میں تھی اس نے پوچھا کہ کیا یہ درخت پودے اور پھول بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ابباجان تو ابباجان نے کیا جواب دیا جی ہاں ان سب چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے یعنی سب چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے آسمان، زمین، چاند اور ستارے سب اس کی مخلوق ہیں انسان کا خالق بھی وہی ہے وہ ساری کائنات کا رب ہے کائنات کی ہر چیز اسی کے حکم کے تابع ہیں وہی ان سب چیزوں کا مالک ہے تو ابا جان نے اس کو تفصیل سے جواب دیا کہ ان سب چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے یعنی ان چیزوں میں کیا کیا چیزیں ہیں آسمان، زمین، چاند اور ستارے سب اس کی مخلوق ہیں اچھا یہ تو ایک دو چیزیں ہیں جو ان کے ابا جان نے گنوائی ظاہر ہے ہر چیز کا نام تو نہیں لے سکتے تھے لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز چاہے وہ ریت کا ایک ذرہ ہے یا وہ بڑے سے بڑا پہاڑ ہے سب اللہ تعالیٰ نے ہی خلق کیے ہیں اسی نے بنائے ہیں انسان کا خالق بھی وہی ہے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی خلق کیا ہے وہ ساری کائنات کا رب ہے وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا یعنی جتنا بھی رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے جو کچھ دنیا میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ہمارے لیے نیمتیں ہیں وہ بھی سب کس نے خلق کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز اسی کے حکم کے تابع ہے چونکہ کائنات کی ہر چیز کا خالق وہی ہے مالک وہی ہے تو ظاہر ہے پھر حکم بھی اسی کا چلے گا تو ہر چیز اسی کے حکم کے تابع ہے یعنی اسی کا حکم مانتی ہے اسی کے حکم سے وہ چلتی ہے وہی ان سب چیزوں کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ان تمام چیزوں کا مالک بھی ہے احمد تو احمد نے کیا کہا پھر تو ہمیں بھی اپنے رب کا حکم ماننا چاہیے احمد نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے تو ہمیں بھی اپنے رب کا حکم ماننا چاہیے اب آجان نے کہا جی ہاں اللہ تعالیٰ انسان کا خالق اور مالک ہے انسان کے لئے اپنے خالق اور مالک کا حکم ماننا ضروری ہے جس طرح کائنات کی باقی تمام اشیاء جو ہیں اللہ کے حکم کے تابعے ہیں اسی طرح سے انسان کو بھی اللہ کے حکم کا تابعی رہنا چاہیے اسی کا فرماوردار ہونا چاہیے اسی کا حکم ماننا چاہیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا قرآن پاک میں ہے اللہ خالقو کلی شئین اللہ ہے خالق تمام اشیاں کا یعنی تمام چیزوں کا خالق ہے اللہ خالقو خالق ہے کلی تمام شئین چیزوں کا ان ترجمہ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہر چیز کا پیدے کرنے والا ہے یعنی خالق ہے اس کا سبق سے متعلقہ سوالات دیئے ہوئے ہیں بیٹا آپ کے جو نوٹس ہیں ان میں تو سوال نمبر ایک ہے انسانوں پرندوں اور درختوں کا خالقو مالک کون ہے جواب ہے انسانوں پرندوں اور درختوں کا خالقو مالک اللہ تعالیٰ ہے میرے ساتھ آپ سوال دو رہیے اور پھر جوابی سوال پڑھئے انسانوں پرندوں اور درختوں کا خالقو مالک کون ہے جواب پڑھئے انسانوں پرندوں اور درختوں کا خالقو مالک اللہ تعالیٰ ہے سوال نمبر دو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے جواب ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنا چاہیے میرے ساتھ سوال اور جواب دونوں دور آئیے سوال پڑھئے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے جواب ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنا چاہئے سوال نمبر تین ہے اللہ تعالی کن لوگوں سے خوش ہوتا ہے جواب ہے جو لوگ اللہ تعالی کا حکم مانتے ہیں اللہ تعالی ان سے خوش ہوتا ہے میرے ساتھ سوال اور پھر جواب دھو رہیے سوال پڑھئے اللہ تعالی کن لوگوں سے خوش ہوتا ہے جواب پڑھئے جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس آپ نے یہ تمام سوالات اور ان کے جوابات جو ہیں وہ اچھی طرح سے پڑھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں پر لکھ لینا ہے تاکہ اچھی طرح سے آپ کو یاد ہو جائیں اور آپ نے سارے سبق کی بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے پڑھائی کرنی ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں سٹوڈنٹس آپ کی کتاب کے سفہ نمبر چار پر یہ کچھ جملے ہیں جن کے ایک سے زیادہ جواب دیئے گئے ہیں تو آپ نے درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہے آئیے اس کو پڑھتے ہیں اور آپ نے اپنی کتاب پر ٹک لگانے ہیں احمد کے اباجان سیر کرنے کے لیے قریبی پارک میں جاتے ہیں کبھی کبھی روزانہ ہر دوسرے روز کب جاتے ہیں وہ جی بالکل ٹھیک روزانہ جاتے ہیں بے جو ہے وہ درست جواب ہے وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد روزانہ جاتے ہیں تو اس بے پہ یعنی روزانہ پہ آپ نے ٹک لگا لینا ہے نمبر دو ہے سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ بڑا ہے اللہ خالق ہے اللہ پاک ہے تو کیا مطلب ہے بیٹا سبحان اللہ کا جی اللہ پاک ہے تو جیم جو ہے وہ درست جواب ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنی کتاب پہ ٹک لگا لینا ہے نمبر تین احمد کی چھوٹی بہن کا نام ہے آمینہ فاطمہ خدیجہ کیا نام ہے احمد کی چھوٹی بہن کا بلکل ٹھیک آمینہ نام ہے تو نمبر ایک یعنی علیف جو ہے وہ درست جواب ہے تو آپ نے اس پہ ٹک کا نشان لگا لینا ہے چوتھا احمد کے اباجان نے خوبصورت چڑیا کو دیکھ کر کہا الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ تو کیا کہاتا ہے احمد کی اباجان نے سبحان اللہ بلکل ٹھیک جیم جو ہے وہ درست جواب ہے تو آپ نے اپنی کتاب پہ جیم پہ ٹک لگا لینا ہے موسیقی موسیقی